کتنا خوبصورت موسم ہے اچھی خاصی دھوپ ہے اور آپ اپنے لان میں بیٹھے سن لائٹ انجوئے کر رہے ہو اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی تب ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ارے یار بارش کیوں شروع ہو گئی سب گھروں میں بھاگنے لگتے ہیں تاکہ بارش سے بچ سکیں اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو ہم واپس اپنی روٹین میں لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو بارش ختم ہو گئی اور یہی خیال رہتا ہے کہ یہ پھر سے شروع نہ ہو جائے ورنہ تمام کام دھورے رہ جائیں گے پر کیا ہوگا اگر بارش ہماری دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو جائے کیا ہوگا اگر بارش کبھی ہو ہی نہ چلی اس بات کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ بارش نہ ہو تو کیا ہوگا جب بھی بارش ہوتی ہے تو نارملی ایک میلی میٹر سائز کے کترے آسمان سے زمین کی طرف گرتے ہیں اور جب تیمپریچر زیرو ڈیگری سے نیچے ہوتا ہے تب یہ بارش سنو کی فارم میں زمین پر گرتی ہے پر کیا ہو اگر یہ سب بند ہو جائے پہلی بار جب آپ سنو گے کہ بارش مزید نہیں ہوگی تو شاید آپ کو لگے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا مگر بارش نہ ہو تو زمین پر کیا اثرات ہوں گے یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس سے پوری دنیا میں اتنی تباہی مچ جائے گی جس کے بارے میں شاید آپ سن بھی نہ باؤ سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ کہ واتر سائیکل یعنی پانی کا پوری زمین پر پھیلاؤ رک جائے گا واتر سائیکل یہ ہے کہ سمندر سے پانی مویسٹر کے روپ میں اوپر جاتا ہے آسمان کی طرح اور پھر وہاں جا کر وہ کلاوڈز یعنی بادل کا روپ اختیار کر لیتا ہے یعنی جو آسمان پر آپ بادل دیکھتے ہو وہ اور کچھ نہیں بلکہ سمندر کا پانی ہے اور وہ بادل کی فارم میں ایٹموسفیر میں تیر رہا ہے اور پھر وہی بادل پانی یا برک کی فارم میں زمین پر واپس گلتا ہے اور پھر سے وہی گرا ہوا بانی سمندر میں مل جاتا ہے اور پھر سے مویسٹر کے فارم میں آسمان میں واپس سلا جاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے اور وہی بانی زمین پر آتا ہے اس طرح یہ واتر سائیکل خربوں سالوں سے چلا آ رہا ہے اس سائیکل کی سب سے امیزن بات یہ ہے یہ سمندر کے خارے پانی کو فریش اور میٹھا بنا دیتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی بارش کے پانی کو تیز تو کیا ہی ہوگا اور وہ خارہ بالکل نہیں لگا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وارٹر سائیکل میں پانی فلٹر ہو جاتا ہے اور ساری امپیورٹی اس سے نکل جاتی ہے تو جیسا کہ اب یہ سائیکل ٹوٹ چکا ہے مزید بارش نہیں ہو رہی تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ کہ پیڑوں کی بھربادی سارے کے سارے جنگل جو بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے سوک جائیں گے سپیشلی گارڈنز جنہیں جنگلوں کی نسبت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے سب پودے مرجھا جائیں گے اس کے نتیجے میں زمین سوکھی اور بنجر ہو جائے گی اور کچھ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید سوکھی ہوتی جائے گی اور اس کی وجہ سے سارے پیڑ پودے مرنے لگیں گے لیکن کیوں کہ لوگوں کو کھانا چاہیے ہوگا اس لیے وہ مینولی کھیتوں کو پانی دے کر اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے ایڈیوگیشن یعنی کھیتی باری کے لیے سمندر کے پانی کو پیٹر کر کے استعمال کیا جا سکے گا لیکن یہ کام لیمیٹڈ سکوپ تک ہی کیا جا سکے گا سمندر میں پانی تو بہت ہے مگر صاف پینے لائک پانی بہت کم ہے زمین ستر فیصد پانی سے ضرور ڈھکی ہوئی ہے مگر اس میں سے صرف ڈھائی فیصد پانی ہی پینے کے لائک ہے ندی جھیل کلیشئر ان میں جو پانی ہوتا ہے یہ استعمال کرنے لائک ہوتا ہے اور اسے ہم فریش وارٹر کرتے ہیں اس فریش وارٹر کو انسان استعمال کریں گے اور کرتے رہیں گے مگر تقریباً دو ہزار سالوں میں یہ فریش وارٹر ختم ہو جائے گا جب سارے پیڑ پودے بارش کی غیر موجودگی میں ختم ہو جائیں گے تب ان پیڑ پودوں کو کھانے والے جانور بھی آہستہ استعمال مرنے لگیں گے کیونکہ ان کے کھانے لائک پیڑ پودے تو بچیں گے ہی نہیں اور ان پیڑ پودوں کو کھانے والے جانوروں کو کھانے والے جنگلی جانوروں کی بھی کھانے کی شورٹیج ہو جائے گی آپ گھر کر رہے ہیں نا کہ کیسے پورا چین پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا اس سرح اناج نہ اگنے کے چلتے چلتے پوری دنیا میں کھانے کی شورٹیج ہو جائے گی کھانے کی شورٹیج تو ایک ایسپیکٹ ہے بارش کی گہر موجودگی میں انوائرمنٹ یعنی واحول میں بہت سے خراب بدلاؤ آنے لگ جائیں گے آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پیڑ پوتے پوٹو سینٹسز کے ذریعے انوائرمنٹ سے کاربنٹ آئیک سائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں تو آکسیجن سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا اور اس آکسیجن کی کمی کے وجہ سے سوفکیشن ہونے لگتی ہے پوری دنیا میں اس امپورٹنٹ گیس کی کمی ہو جائے گی جو بچی ہوئی آکسیجن ہے اس زمین پر وہ تقریباً دوہزار سال تک چلے گی مگر اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین سے اس خطرناک حد تک آکسیجن کی کمی ہو جائے گی اور چاروں طرف کاربن ہی کاربن ہوگی زمین کا ٹمپریچر خطرناک حد تک بڑھ جائے گا اور پھر شروع ہوگا موت کا وہ بھیانک کھیل اور انسان اس لئے قسم کی سانس کی بماریاں میں مبتلا ہو جائیں گے دھیرے دھیرے انسانوں کی پاپولیشن میں نمائی کمی آ جائے گی اور آخر میں اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اس وقت اس دنیا میں شاید ہی کوئی جاندار زندہ ہو تو اگلی بار جب بھی بارش ہو تاب شکر ادا کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کی پرابلمز کو بلا کر بارش کو انجوئی کریں کیونکہ یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے